موسیقی السلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست محمد حاشم آپ کا خیر مقدم ہے ہماری یوٹیوب چینل راحت حاشم میں امید ہے کہ آپ سب اچھے سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے کہ آپ جہاں بھی رہیں سلامت رہیں تو چلیے آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں دوستو آج کا جو ہمارا لیکچر ہے اس میں ہم حروف مدہ کے بارے میں بات کریں گے کہ حروف مدہ کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں اور حروف مدہ کو کیسے پڑھیں گے ساتھ ہی ہم یہ بھی جانیں گے کہ مد کی کتنی قسمیں ہیں تو دوستو مد جو ہے اس کا لگوی معنی کھینچنا یا لمبا کرنا ہے مطلب یہ کہ مد کا معنی آواز کو لمبا کرنا ہے جیسے بارش میں با کی آواز کو اس علف نے لمبا کیا تو اب حروف مدہ کن حروف کو کہتے ہیں حروف مدہ وہ حروف ہیں جو کسی اور حروف کی آواز کو کھینچتے ہیں یا لمبا کرتے ہیں جیسے با زبر با ہے اور اس کے ساتھ علف جوڑ دیں تو با زبر با سے با علف زبر با بن جاتا ہے اسی طرح با زیر بی ہے اور جب یا ساکن یعنی جزم والا یا اس با زیر بی کے ساتھ جوڑ دیں تو با زیر بی سے با یا زیر بی بن جاتا ہے اور با پیش بو کے ساتھ واو ساکن یعنی جزم والا واو جوڑ دیں تو با پیش بو سے با واو پیش بو بن جائے گا تو دوستو ہم نے دیکھا کہ کیسے با کی آواز کو علف نے لمبا کر کے با بنا دیا اور بی کی آواز کو یا ساکن نے لمبا کر کے یعنی کھینچ کے بی بنا دیا اور بو کی آواز کو واو ساکن نے لمبا کر کے بو بنا دیا تو یہ جو تین حروف ہیں علف یا اور واو انہی کو ہم حروف مدہ کہتے ہیں کیونکہ انہی تین حروف کی وجہ سے باقی حروف کی آواز کو لمبا کیا جاتا ہے یعنی یہ تین حروف آواز لمبا کرنے کے ایجنٹز ہیں اب کون سے علف یا اور واو حروف مدہ ہیں تو وہ علف جس سے پہلے کوئی حروف ہے اور اس حروف پر زبر ہے جیسے یہاں نورانی قائدہ میں تختی نمبر چار میں لکھا ہے علف جس سے پہلے زبر ہو مثلا با علف زبر با میں جو علف ہے اس سے پہلے والا حروف با ہے اور اس با پر زبر ہے تو یہاں یہ جو علف ہے اس کو ہم حرف مدہ بولیں گے کیوں؟ کیونکہ اس علف کی وجہ سے با کی آواز لمبی ہو گئی یہ اصل میں با زبر با تھا پھر اس کے ساتھ علف کو جوڑ دیا تو با زبر با کی آواز با علف زبر با ہو گئی یعنی با کی آواز کو علف نے لمبا کیا اب سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ یہ جو ہمیں با پڑنا ہے تو یہ جو علف ہے اس کو کتنی دیر تک کھینچنا ہے یعنی کتنا لمبا پڑنا ہے تو دوستو حروف مدہ کی جو ذاتی مقدار ہے ذاتی مقدار مطلب کی یو جوویلی یا بنیادی طور کتنی دیر تک کھینچنا ہے تو وہ ہے ایک علف کے برابر یعنی دو سیکنڈز تو دو سیکنڈز تک حروف مدہ علف واؤ اور یا کو کھینچنا ہوتا ہے اس دو سیکنڈز کے برابر کھینچنے کو مد اصلی بولتے ہیں اور اگر دو سیکنڈز سے زیادہ یعنی ایک علف سے زیادہ کھینچیں گے حروف مدہ کو پھر اس کو مد فرعی بولیں گے مد اصلی اور مد فرعی ہم آگے پڑیں گے تو حرف مدہ علف کی آواز کو ایک علف یعنی دو سیکنڈز کے برابر کھینچنا ہے جیسے حمزہ علف زبر آ با علف زبر با تا علف زبر تا تا علف زبر تا وغیرہ دوستو حرف مدہ علف جو ہے اس پر سکون یعنی جذم نہیں ہوتی ہے بلکہ خالی ہوتا ہے اور اگر اس پر جذم ہو تو پھر یہ علف نہیں رہے گا بلکہ حمزہ بن جائے گا اور اس کو پھر حمزہ ساکن بولیں گے یعنی جذم والا حمزہ اور اس کو با تا نہیں بلکہ با تا پڑھیں گے کیونکہ حمزہ ساکن کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے یہ بھی ہمیں آگے پڑھنا ہے فیلحال ہم یہاں حروف مدہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں اب اسی طرح کون سا یعہ حروف مدہ ہے تو وہ یا جس پر جذم یعنی سکون ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اس یا سے پہلے والے حروف کے نیچے زیر ہو جیسے یہاں لکھا ہے یا جس پر جذم ہو اور جس سے پہلے زیر ہو مثلا حمزہ یازیر ای با یازیر بی تا یازیر تی تھا یازیر تی جیم یازیر جی وغیرہ یہ اصل میں با زیر بی تھا پھر جب ہم نے اس کے ساتھ یا ساکن یعنی جذم والا یا جوڑ دیا تو اس یا نے با زیر بی کی آواز کو دو سیکنڈز کے برابر کھینچ کر لمبا کیا اور یہ با زیر بی سے با یازیر بی بن گیا چونکہ یا کی وجہ سے با زیر بی کی آواز لمبی ہو گئی اس لیے یا یہاں پر حرف مدہ بن جاتا ہے اسی طرح کون سا واو حرف مدہ ہے تو وہ واو جس پر جذم ہو اور جس سے پہلے پیش ہو اس واو کو حرف مدہ کہتے ہیں جیسے ہمزہ واو پیش او با واو پیش بو تا واو پیش تو سا واو پیش سو جیم واو پیش جو وغیرہ یہ جو با واو پیش بو ہے یہ اصل میں با پیش بو تھا اور جب اس کے ساتھ ہم نے واو ساکن یعنی جذم والا واو جوڑ دیا تو اس واو ساکن نے بو کی آواز کو دو سیکنڈز کے برابر یعنی ایک لف کے برابر لمبا کر کے بو بنا دیا یعنی بو سے بو بنا دیا چونکہ اس واو ساکن نے بو کی آواز کو کھینچ کر لمبا کیا اس لیے اس واو کو حرف مددہ کہیں گے اور دھیان رہے کہ پیش کو معروف پڑھنا ہے یعنی او بو تو سو وغیرہ اور مجھول آواز سے بچنا ہے جیسے او بو تو وغیرہ مثلا قرآن پاک میں بہت سی جگہوں پر لکھا ہے تعلیمون تشعرون وغیرہ تو یہ جو میم واو پیش لکھا ہے اس کو مو نہیں بلکہ مو پڑھنا ہے جیسے تعلیمون نکی تعلیمون اسی طرح اس میں تشعرون نہیں بلکہ تشعرون پڑھنا ہے یعنی معروف پڑھنا ہے دوستو اس کے بعد اب ہم مد کی اقسام پر آتے ہیں مد چونکہ ہم نے سیکھا کہ آواز کو لمبا کرنے کو مد کہتے ہیں اب دو صورتیں ہیں آواز کو لمبا کرنے میں ایک یہ کہ حروف مدہ کو ایک الف یعنی دو سیکنڈز کے برابر لمبا کریں جس کو ہم مد اصلی کہتے ہیں اور دوسرا یہ کہ حروف مدہ کو ایک الف یعنی دو سیکنڈز سے زیادہ لمبا کریں جس کو ہم مد فرعی بولتے ہیں تو یہ مد اصلی اور مد فرعی میں کیا فرق ہے اور ان کے کتنے اقسام ہیں یہ ہم اگلے ویڈیو لیکچر میں ڈسکس کریں گے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں ساتھ ویڈیو کو شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہمارے آنے ویڈیو لیکچرز ہیں ان کی نوٹفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملیں آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا نیچے کومنٹ بکس میں ضرور بتائیں تو دوستو آج کا یہ ویڈیو یہ ہی پہ ختم کرتے ہیں اپنی دعاوں میں ہمیں بھی یاد رکھے گا اللہ نگہ بان